اہلِ عرب روزے کی عبادت سے واقف نہیں تھے ان کے ہاں ملت ابراہیمی کی کچھ چیزیں تو چلی آ رہی تھے اگر چیزیں بگاڑ ہو گیا تھا نماز تھی اس میں وہ سیٹیاں بجاتے تھے تالیاں بجاتے تھے نماز تو تھی اس کا ذکر جو ہے قرآنِ مجید میں موجود ہے حج موجود تھا حج میں کچھ چیزیں انہوں نے بدل دی تھی تلبیہ میں مشرکانہ عقیدہ شامل کر دیا تھا اور یہ ہے کہ قریش یہ کہتے تھے کہ ہم عرفات نہیں جائیں گے عرفات کا میدان جو ہے وہ حدودِ حرم سے باہر ہے ہم حرم کے متولی ہیں ہم حرم سے باہر نہیں جائیں گے یہ عرفات تو دوسرے لوگ جو ہے باہر سے جو آتے ہیں ان کا کام ہے کہ وہ عرفات جائیں یہ بھی انہوں نے دلت کام کر لیا تھا اور جیسا کہ میں بعد میں بھی ارس کروں گا کہ جب سارے مناسقِ حج ادا ہو جائیں تو اس کے بعد تین دن کا قیام اور ہے منا میں وہ تین دن کا بھی ہو سکتا ہے یہ اللہ کے ذکر کے لیے یہ دن تھے تو انہوں نے اس میں اپنے آباؤ و اعداد کا ذکر جو ہے وہ کرنا شروع کر دیا ہمارے بڑے ایسے تھے ایسے بہادر تھے ایسے سخی تھے ان کا ذکر مبال گئے کے ساتھ تو بارہ حج کے اندر انہوں نے خرابیاں تو ڈال دی تھے کہ حج موجود تھا حج ہوتا تھا تواف ہوتا تھا بہت اللہ کی اسی طرح زکاة کے نام سے کوئی عبادت نہ صحیح نہیں ہے یہ صدقات خیرات یہ تو ان کے ہاں تھا لیکن صوم کی عبادت سے وہ واقع نہیں تھے یہ لفظ جو عربی زمان میں آتا ہے یہ گھوڑوں کے لیے آتا تھا گھوڑوں کو روزہ رکھوا دیتے کیوں؟ آپ کو معلوم ہے ان کا پیشہ ہی تھا غارت گری لوٹ مار اور لوٹ مار میں خاص طور پر رات کے پچھلے حصے میں جا کے کہیں چھاپا مارنا لوٹ مار کرنا غارت گری کرنا خوریزی کرنا اب پھر وہاں سے بھاگنا یہ جو گوریلہ وار کا طریقہ ہوتا ہے پھر وہاں پر مقابلے کرنے کے لیے رکنا نہیں ہے پھر بکے وہاں سے بھاگ جاتا ہے اس کے لیے انہیں تیز رفتار سواری کی ضرورت تھی ان کی جو عام سواری ہے اوٹ وہ ویسے تو بہت سے اعتبارات سے ان کے لیے بہت موضوع سواری ہے وہ پیاس بھی برداشت کر سکتا ہے ایک ایک ہفتے تک کہ پرکینے کو پانی نہ ملے تو اسے پروا نہیں ہے بھوک برداشت کر سکتا ہے ریت میں چلنے کے لیے اس کو پاؤں اللہ نے ایسے بنایا ہے چھوڑے چھوڑے پاؤں پھر یہ کہ وہ دھوپ کی سخوی لوک کی گرمی برداشت کر سکتا ہے لیکن اس میں رفتار تیز نہیں ہے تیز رفتاری کے لیے گھوڑا چاہیے اور گھوڑا نازم مزاج جانور ہے وہ بھوک اور پیاس برداشت نہیں کر سکتا گرمی اور لوک کی حدد اور شدت برداشت نہیں کر سکتا اسے آگی بنانے کے لیے روزہ رکھواتے تھے بھوکا رکھا کھانا پینا اس کا بند کر دیا چارہ ڈالنا بند کر دیا پانی پلانا بند کر دیا پھر جب لوو چلتی تھی تو اس کا رخ مو کا مو جو ہے لوو کی طرف کر کے اور پھر وہ بدو کھڑا ہو جاتا تھا اپنا مو اور اپنا سرٹو نھاپ لیتا تھا اپنے غدرے کے اندر لیکن وہ گھوڑے کا مو رکھتا تھا سیدھا لوو کی طرف تاکہ اس کو دو برداشت کرنے کا مادہ اس کو پیدا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں روزہ یہ جو ہے ہمارا گھوڑا جو ہے روزے سے تو ہمیں قرآن مجید میں جو مکی قرآن ہے مکی سورتیں یہ دو تہائی تقریباً بنتی ہیں پورے قرآن کا اس میں کہیں سوم کا ذکر نہیں ہے ایک جگہ برسمیل تذکرہ حضرت مریم علیہ السلام کے ذکر میں ہے کہ جب ولادت ہو گئی ہے اور حضرت مسیح کو اب لے کر انہیں آبادی میں جانا تھا وہ تو ایک بالکل ویران جگہ میں جا کر انہوں نے وہ سارا جو شدت ہے وضع حمل کی وہ برداشت کی اس لیے کہ شادی تو ان کی ہوئی نہیں تھی تو اب یہ بچہ کہاں سے آ گیا تو اب وہ بہت پریشان تھی کہ میں کیا کروں گی کیا کہوں گی اس بچے کو لے جاؤ گی تو قرآن مجید میں سورہ مریم میں ہے کہ یا تو فرشتہ نے پکار کر کہا یا اسی بچے نے پکار کر کہا دبرائے نہیں اگر کسی انسان کو آپ دیکھیں تو کہہ دے کہ میں نے تو رحمان کے لیے اللہ کے لیے ایک روزے کی نظر مانی ہوئی ہے میں کسی سے بات نہیں کروں گی بس یہ سوم کا ایک ذکر جو ہے مکی آیات میں ایک جگہ پر ہے وہ بھی برصبیلِ تذکرہ ہے کوئی حکم کے طور پر نہیں ہے اس حوالے سے اگر غور کیا جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے حجرت کر کے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی مہترم کی دسویں تاریخ آشورہ اس کا روزہ رکھتے تھے آپ نے پوچھا کیوں رکھتے ہو روزہ انہوں نے جواب دیا کہ اس دن اللہ نے ہمیں فرعون سے نجات دی تھی سمندر کو پھاڑ کر ہمیں پار کرا دیا تھا اور فرعون کو اس کے نشکت سمیت غرق کر دیا تھا تو ہم شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ موسیٰ کے تو ہم زیادہ حق دار ہیں تم سے زیادہ مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم روزہ رکھا کرو آشورہ بعد نے فرمایا یہ یہودی ایک رکھتے ہیں تم دو رکھو تاکہ ایک امتیاز بھی قائم رہے لہذا نمیر محرم کی اور نصوی کے روزہ رکھنے میں سبان نے شروع کر دیا کچھ دنوں کے بعد اب تین روزے ہر مہینے میں لازم کر دیئے گئے میں لفظ فرض استعمال نہیں کر رہا ہوں ابھی میں بتاؤں گناہ اس کو تین روزے لازم کر دیئے گئے یہ ایام بیس کے تیرمی چودمی اور پندرمی تاریشیں جو ہر مہینے کی اس میں روزے رکھو حکمت کیا تھی ایک دم ایک مہینے کا روزہ فرض ہو جائے اور وہ مہینہ فرض کیجئے مئی کا ہے جون کا ہے تو قیامت ٹوٹ پڑے گی لوگوں پر انہیں عادی بناو رفتہ رفتہ اگر گرمی کا مہینہ بھی ہے تو تین دن جھیل لیں برداشت کریں پھر اگر اچھے موسم کے آگے تو ٹھیک ہے وہ بھی آ جائیں گے بیچ پہ تو تین دن کے یہ روزے لازم کیے گئے اور اس کے لئے پہلا حکم قرآن کا جو آیا ہے قطب علیکم السیام لکھ دیا گیا تم پر روزہ رکھنا واجب کر دیا گیا وجوب اصل میں دو طرح کا ہوتا ہے ابھی میں ارس کروں گا آپ سے وجوب علیہ عین وجوب علیہ الخیار یہ جو روزہ واجب کیا گیا ہے قطب علیکم السیام و کما قطب علی اللذین من قبلکم جیسے کہ روزہ رکھنا لکھ دیا گیا تھا فرض کیا گیا تھا ان لوگوں پر جو تم سے پہلے ہو گزرے تمام امتوں پر روزہ جو ہے وہ لازم رہا ہے لال لکو تتکون تاکہ تم تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے جو اس میں حکمت سوم کا جو ذکر ہے وہ میں بعد میں بیان کروں گا ابھی میں صرف اس پہلو سے گفتنک کر رہا ہوں کہ میری رائے میں اور مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کی رائے میں اور امام رازی کی رائے کے روز سے بہت سے جو صرف کے اندر تابعین ہیں ان کی رائے میں یہ حکم روزہ کا رمضان کا نہیں ہے بلکہ ایام بیس کا ہے اس لیے کہ آگے فرمایا ایام معدودات گنتی کے چون دن ہیں اب رمضان کو آپ ایام معدودات نہیں کہہ سکتے گنتی کے چون دن تو نہیں انتیس دن پورے کرنا تیس دن پورے کرنا بہرحال مشقت طلب بات ہے آسان کام پر نہیں ہے وہ میں گرمی کے موسم بھی آئے گا اب رفتہ رفتہ ہم جا رہا ہیں گرمی کی طرف ایام معدودات اب یہ ایک طریقہ ہے تشویخ کا ترغیب دیکھو بہت فکر نہ کرو ہمت کرو گنتی کے چند دن ہے نا اس میں بھی ریایت کی رکھی فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَامٍ نُخَرْ جو کوئی تم میں سے سفر پر ہو یا مریض ہو تو وہ تعداد پوری دنوں میں کر لیں دوسرے دنوں میں کر لیں یعنی قضا دے تیروی چودوی پندوی میں کسی تاریخ کو روزہ نہیں رکھ سکا یا کسی مہینے میں تینوں روزے جو ہیں کسی سفر میں نکل گئے تو بقیہ دنوں میں وہ تین روزے رکھ کر اس کی قضا دے وَعَلَىٰ لَّذِينَ يُتِقِعُ لَهُ اور وہ لوگ جنہیں طاقت ہو وہ رکھ سکتے ہوں نہ سفر پر ہے نہ مریض ہے فِدِّيَةٌ تَعَامٌ مِّسْكِين اگر وہ روزہ نہ رکھیں تو اس کا فِدِّيَةٌ ہے ایک مسکین کا کھانا کھلا دینا ایک ریایت اور رکھ گئی دو ریایتیں ہو گئی بیمار ہو سفر پر ہو تو قضا کرنو دوسرے دنوں میں اور اگر کسی وجہ سے طبیعت بلکل نہیں مان رہی طبیعت آمادہ ہی نہیں ہے روزہ رکھنے پر طبیعت جو ہے کسی طور سے آمادہ نہیں ہو رہی تو اس کا ایک فِدِّيَة ہے اس کا ایک کفارہ ہے ایک مسکین کو کھانا کھلا دو فَمَنْ تَتَوَعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرُ اللَّهُ اور جو کوئی اپنی مرضی سے زیادہ خیر کمائے ایک کے بجائے دس مسکینوں کو کھانا کھلائے یہ اس کے لئے بہتر ہے اس کو زیادہ آجو سواب ملے گا وَأَنْ تَسُومُ خَيْرُ اللَّكُونَ اور اگر تم روزہ رکھو تو اسی میں تمہارے لئے بہتری ہے اِن کو تم تعالیون اگر تم سمجھتے ہو اب یہ الفاظ جو ہے خود بول رہے ہیں ترغیب ہے اَنْ تَسُومُ خَيْرَ اللَّكُونَ اگر تم روزہ رکھو تو یہ بہتر ہے فائدہ نہ اٹھاؤ جو تمہیں دوسری رعایت دی جا رہی ہے کہ روزہ نہ رکھو تو اس کا فدیہ جو ہے ایک مسکین کا کھانا کھلا دینا اس سے فائدہ نہ اٹھاؤ اسی میں بہتری ہے پھر ایام و معدودات میں نے آپ سے ارس کیا گنتی کے چند دن اب اصول قرآن مجید کا یہ ہے قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر بیان کرتا ہے یہ ایام و معدود کا یہ الفاظ آئے ہیں دو ہی رکوعوں کے بعد حج کے زمن میں حج کے زمن میں جیسا کہ میں نے ابتدا بھی ارس کیا تھا جب تمام مناسق حج ادا ہو گئے وقوفِ عرفہ بھی ہو گیا مزدلفہ بھی ہو گیا پھر قرمانی بھی ہو گئی حلق بھی ہو گئی نبی ہو گئی یہ سارے جو ہیں تمام جو مناسقے ہیں پورے ہو گئے اب دو دن یا تین دن قیام کرو منامِ اللہ کے ذکر کے لئے چنانچہ ان رکوعوں میں فرمایا گیا فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِقَكُمْ فَاسْكُرُوا اللَّهَكَ ذِكْرِكُمْ عَابَاكُمْ عَوَشَدَّ ذِكْرَا جب تمام مناسقے حج ادا ہو جائیں پورے ہو جائیں تو پھر اب اللہ کا ذکر کرو اتنا شدت کے ساتھ بلکہ زیادہ شدت کے ساتھ جس کے ساتھ تم اپنے آباؤ و اجداد کا ذکر کرتے تھے یہ خرابی انہوں نے کر لی تھی بجائے اللہ کی یاد کے اللہ کے ذکر کے اللہ کی عظمت کے بیان کے اللہ کے انعامات اور احسانات تذکرے کی بجائے وہ اپنے بڑے لوگوں کے جو ہیں اوصحاف اور ان کا کردار اور ان کے کارنامے اور ان کی سخاوت ان کی شجاعت ان کی بہادری یہ اس کا سخص کا تو فرما نہیں فَسْكُرُ اللَّهَ قَذِكْرِكُمْ آبَاكُمْ عَوْشَدْ نَذِكْرَ تو اللہ کا ذکر کیا کرو جیسے کہ اپنے آباؤ و اجداد کا ذکر کرتے رہے ہو بلکہ اس سے بھی زیادہ آگے کہل کر فرمایا فَسْكُرُ اللَّهَ فِي اَيَامِ مَعْدُودَات وہی الفاظ آگئے ذکر کرو اللہ کا گنتی کے چند دنوں میں فَمَنْ تَعْجَلَ فِي يَوْمَيْن فَلَا اِسْمَالَه جو کوئی تین دن پورے کرنے کی بجائے دو دن پورے کر کے چلا آیا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے فَمَنْ تَعْخَرَ فَلَا اِسْمَالَه اور جس نے مؤخر کیا پورے تین دن وہاں پر لگائے اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے اب یہاں دو یا تین دن کے لیے آ رہا ہے ایام و معدودات اسی طریقے سے جو فرمایا ایام و معدودات فَمَنْ کَالَ مِنْكُمْ مَرِيدًا وَوَلَا سَفَرٍ فَعِدَّتُمْ مِنْ اَيَامٍ اُخَرْ یہ ہے در حقیقت اس روزے کا پہلا حکم ایام بیس کے تین روزے جب رمضان مبارک کا روزہ فرض ہو گیا تو اب یہ واجب نہیں رہے اسے کہتے ہیں وجوب اطلال خیار اختیار ہے چاہے روزہ رکھ لو چاہے ایک مسکین کوئی کھانا کھلا دو جب رمضان کے روزوں کا حکم آیا یہ وجوب ختم ہو گیا وجوب الالخیار نہیں رہا اب وجوب الالعین ہے روزہ رکھنا ہی ہوگا لازمان صرف ایک رعایت باقی رہی کہ ہاں اگر بیمار ہو سفر پر ہو تو قضا کر سکتے ہو لیکن تازات پوری کرنی ہو گیا وہ آیت میں بعد میں پڑھوں گا ابھی اب یہ جو رعایت رکھی گئی تھی جب روزہ رمضان کا فرض ہو گیا تو اب یہ تین روزے جو ہیں یعوے بیس کی یہی لازم نہیں رہے لیکن حضور نے انہیں برقرار رکھا آپ نفلی روزے رکھتے تھے تیر وی چود وی پدر وی جو دن تاریخیں ہیں ہر مہینے کی آپ روزہ رکھتے تھے باقی رکھتا اور بھی جو لوگ جن کو اللہ تعالیٰ کا خرب جو ہے زیادہ پیارا ہے روحانیت سے جنہیں زیادہ دلچسپی ہے وہ نفلی روزے بھی رکھتے ہیں ہفتہ میں دو روزے گیر کا روز اور جو میں رات کے روز اور مہینے میں پھر تین تیر وی چود وی اور قدر وی یہ نفلی روزے ہیں یہ رمضان کی روزے تو فرض ہو گئے اسی طرح جو روزہ نہ رکھے تو پھر ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں اگرچہ یہ مطلقا تو یہ معاملہ ختم ہو گیا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت دین کے پیش نظری سے برقرار رکھا موسیقا موسیقا